تو وہیں رفاہ پر ہوئے حملے کو دیکھ کر حزباللہ نے اپنی سیکریٹ فورس کو ایکٹیو کر دیا یہ سیکریٹ فورس دنیا کی سب سے خطرناک کیڈنیپنگ فورس مانی جاتی ہے خبر یہ بھی ہے کہ حسن دو ہزار چھے میں حزباللہ نے ایسی ہی کیڈنیپنگ کے سازے شرچی تھی جب لیبنان اسرائیل بورڈر پر ہوئے حملے ہیں اچانک پوری دنیا کو چونکھا دیا تھا یہ تب ہی کی تصویریں ہیں تاریخ پارہ جولائی دو ہزار چھے حزباللہ کے چھابہ مار دستے نے راکٹ سے حملہ کر کے اسرائیل کے گشتی دل پر حملہ کیا اسرائیل کے تین سینکوں کو مار ڈالا اور پھر اس کے دو سینکوں کو کیڈنیپ کر لیا انہیں چھوڑانے گئے سینکوں کو بھی حزباللہ نے ٹرپ میں احسا دیا تھا اور ریسکیو دین کے پانچ سینکوں کو بھی مار ڈالا تھا کیڈنیپنگ کا مقصد تھا اسرائیل کی جیلوں میں قید اپنے لوگوں کی رہائی اس لیے دو ہزار چھے کے بعد دو ہزار چوبیس میں بھی حزباللہ دھارہ سال پرانے پلان رہے ہم هل رہے ہیں کیا نیتن یاہو نسرالہ کی lowered 2006 سے ڈر جائیں گے یا شکار خود بنے گا شکار مطلب کیا حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کو کیڈناپ کیا جا سکتا ہے کازا اسرائیل اور لیبنان کا بارڈر اس وقت بہت ایکٹیو ہے اسرائیل اور حزباللہ لگاتار ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں اور اب ڈر یہ ہے کہ حزباللہ 2006 والے پلان کو دور آئے گا 2006 میں ہوئی کیڈناپنگ کے دوران اسرائیل اور حزباللہ کے پیچ یدھ بھی ہوا تھا جس میں دونوں دورہ بڑا نقصان ہوا 2006 میں حزباللہ اور اسرائیل کی بھی چوندیس دن تک یدھ چلا تھا تب اسرائیل کے ایک سو اٹیس سینکوں کو ملا کر ایک سو ساٹھ لوگ مارے گئے جبکہ حزباللہ کے دھائیس سو لڑا کو سمین لیبنان کے ایک ہزار دوسر لوگوں کی موت ہوئی تھی یہ یدھ سینک تراشت کے دکھت کے بعد سیس فائر کے ساتھ ختم ہوا اور اسرائیل کو لیبنان سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا ویسے سوال یہ بھی ہے کیا اسرائیل حسن نصر اللہ کو ختم کرنے کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں میں اس بات کی چرچہ ہے کہ کیا حسن نصر اللہ کو کٹناپ کیا جا سکتا ہے حزباللہ کے اس کمانڈر نے کیسے اسرائیل کی ناک میں دم کیا ہوا تھا آپ ایسے انٹی ٹینک میزائل والے حملوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں نہ صرف ایسے حملوں سے حزباللہ اسرائیل کی بکتر بند گاڑیوں کو اڑا رہا ہے بلکہ بورڈر پر تینات کیے گئے کئی کمیونکیشن سسٹم پر بھی دھماکے کر رہا ہے اب اس کا پلان اسرائیلی زینکوں کو کٹناپ کرنا ہے لیکن اسرائیل کو کم آنکھنا غلطی ہوگی گازہ میں لڑائی کے ساتھ کیا اگلا نمبر حزباللہ کے جیف حسن نصر اللہ کا ہے کیا اسرائیل کے ٹارگٹ پر اسماعیل ہانیا بھی آ چکا ہے کیا اسرائیل نے اب ایک کے بعد ایک اپنے دشمنوں کو مارنا شروع کر دیا ہے قریب آٹھ مہینے سے پورا پشنی میشیا ایک بڑے ید کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے اگر گازہ پٹے اسرائیل کی بمباری میں کھنڈھر بنتا جا رہا ہے تو اتر میں اسرائیل اور لیبنان کے بارڈر پر موت کا کھیل چل رہا ہے اب سب کا فوکس حزباللہ کے کمانڈر حسن نصر اللہ پر ہے حسن نصر اللہ کا ہیڈکوارٹر لیبنان کے راج دھانی بیروت میں بیروت میں داہیا نام کا علاقہ ہے جو حزباللہ کا سب سے مضبوط گرد مانا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہیں پر قریب ڈیڑھ سو پیٹ گہرہ بنکر اور یہیں دو ہزار چھے سے حزباللہ کی جیف حسن نصر اللہ کا گھر ہے حسن نصر اللہ تو دو ہزار سولہ کے بعد سے کھول ہے آسمان کے نیچے نہیں دیکھا گیا ہے یعنی پچھلے آٹھ سال سے نصر اللہ بنکر میں ہی ہے بنکر کی صحیح گہرائی اور لوکیشن کے بارے میں صحیح جانکاری اسرائیل کو بھی نہیں معلوم آخری بار دو ہزار سولہ میں حسن نصر اللہ کو پبلک کے بیچ دیکھا گیا تھا حسن نصر اللہ کا پبلک کے بیچ آنا اچانک ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کے سرکشہ کرمیوں کو بھی آخری پلوں میں بتایا جاتا ہے حسن نصر اللہ کے ساتھ بنکر میں انیس سرکشہ کرمی ہمیشہ موجود رہتے ہیں لیکن حسن نصر اللہ کو اگر اسرائیل ٹاگٹ بنانے میں کامیاب رہا تو سمجھ لیچے ایران کو بھی بہت بڑا جھٹکہ لگے گا ویسے نیتن یاہو بھی یہی چاہتے ہیں لیکن ان کی یہ خواہش اب پشچم ایشہ کو بارود کے دھیر پر بیٹھا چکی ہے رئیسی کی جان جا چکی ہے ایران اب بھی اسرائیل کو شک کے نگاز سے دیکھ رہا ہے وہی غازم جس طرح کی بمباری ہو رہی اس نے پوری دنیا کو جیسے سکتے میں لا دیا ہے ہزاروں بچوں کی موت کو لے کر اسرائیل اس وقت کٹ گھرے میں اور نیتن یاہو اپنی جنتہ کے پیچھ بھی بری طرح گھر چکے ہیں